جائمہ تا دی جائمہ کھمکھا کھمکھے وردے دیوی نیل پرتواسنی تم دیوی چکت ماتا یونی مدرے نمستو تے کاما کے کام سمپنے کام شوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کام شوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے ویتے کرومی درشن دیوی انصر کامار صدیت اوم مہشانی مہامائے چامن لیمون نمالی نی آیو آرگ یا اشور دے ہی میں دے بھی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا شما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو تے اوم سر منگل منگلی شیوے سروہ ساتھی کے شرنی ترمب کے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشنی درگا جائے جائے کالوی ناشنی کالی جائے جائے اومارما برمانی جائے جائے سیتار آدھا رگمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری ہری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشنی کھڑگا ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو تے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کری دیوی نارائنی نمستو تے سدا چار پریئے دیوی شکل پوش پامبر پریئے گو بیادی سوچی پریتے مہا لکشوی نمست دے سرسوٹی نمو نتیم بھدرکالی نمو نمہ وید ویدانگ ویدیا اسطہ نبھے ایوچا جائے ماتا دی جائے مہا کمکھا نو راتری میں کیا کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے ایسے نیم تو بہت سارے ہیں پر پھر بھی منوشی کو گیاں نہیں ہونے کی وجہ سے بہت ساری گلتیاں کرتا ہے اور جیون میں کسٹ بھوکتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کسٹ کی پرابتی اوشی ہوتی ہے کیونکہ اسے گیاں نہیں ہے دھرم کا گیاں نہیں ہے دیویار شرشم کا روج پاٹ کرنے سے واق سدھی ہو جاتی ہے شرید درگا شبت شتی نامک کتاب میں دیویار شرشم نامک ایک ادھیائے اس ادھیائے کا منوشی یدی روجانہ پاٹ کرتا ہو تو اسے واق سدھی یعنے اسے بولنے کی سدھی پرابت ہو جاتی جو بولے گا وہ بلکل ستھی ہو لے گا اس لئے دیویار شرشم کا پاٹ روجانہ کرنا چاہیے جس کو واق سدھی چاہیے یہ ہم سدھرگا سفسد شتی کا رہس سے بتا رہے ہیں اور نوراتری کا رہس سے بھی بتا رہے ہیں شاردی نوراتر جو ہوتی ہے اس میں ماں ہمیشہ اگر سروپ میں آ رہتی ہے اس لئے اس سمیں پہ جو بھی منوشی آراد نہ کرے سادھ نہ کرے اسے بہت ونے پروک آراد نہ سادھ نہ کرنا چاہیے انیتہ اس کا یہ سادھ نہ انوستان بھنگ بھی ہو سکتا ہے وہ بیمار بھی پڑھ سکتا ہے اس لئے شاردی نوراتر میں جو ماں بھوٹی جگہ جننی پرکرتی عدی شکتی ہے وہ بھوت اگر روپ میں رہتی ہے بہت سمل کر کے سادھ نہ کریں اور دیوے پوران کے انوستار پراتر کال ہی دیوی دی کا پوجن کرنے کا ویدھان ہے اور پراتر کال ہی دیوی دی کو ویسرجن کرنے کا بھی ویدھان ہے تو جو جو سادھک منوش ہے جو جوارے لگاتے ہیں کھیت بوتے ہیں اور جو کلش کی اسطاف نہ کرتے ہیں گھٹ کی اسطاف نہ کرتے ہیں ان سبی سے میرا نیویدن ہے کہ یہ گلتی بالکل نہ کریں کہ پراتر کے بجائے آپ یہ دیو فر میں یا پھر شام کو پوجن ارچن کرتے ہو اور شام کو ہی ویسرجن کرتے ہو تو یہ پورنہ تک گلت ہے اس سے آپ کو پنج لگنے کے بجائے پاپ لگتا ہے اور کشت کی پرابتی ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی پاپ کرم نہیں کیا پھر بھی بھگوان ہمیں کشت کیوں دے رہا ہے اس کے پیچھے کا کارن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو گیان نہیں ہوتا ہے کہ ماں بھگوٹی جگت جننی کی پوجا کس سمیں پہ کرنا چاہیے روزانہ جو پوجا ہوتی ہے پنچوک چار پوجا ہوتی ہے سوڑا سوکچار پوجا ہوتی ہے وہاں پوجا ہمیشہ صبح صبح یعنی نو بجے کے پہلے پہلے کر لینا چاہیے اور ایسے ہی اپنے جوارے لگائے ہوں کھید بوئے ہوں تو ان کا ویسرجن بھی آپ کو صبح ہی کرنا ہے دن میں یا رات کو کبھی بھی جواروں کا ویسرجن نہیں کرنا چاہیے اور اگنی آپ کرتے ہیں جانتا وشبیلی آپ کر چکے ہیں تو اس کا کھامی آ جانا آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا اس کا کوئی پراشتیت کرم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ماں بھگوتی جگت جننی کے یہاں پر گلتی کرنے پر کوئی معافی نامہ نہیں ہوتا ہے شریعت درگا شفشتی نامہ کتاب میں جب ہم پاٹ کرتے ہیں درگا سبت شلوکی سے لے کر کے ارگلا کیلہ کوچ رہسے میں تین اور رہسے اور پورے تیرا ادھیای کا پاٹ کرتے ہیں تو اس میں تین سو ساٹھ دیوی شتیوں کا ورنن ہے درگاہ سفتشتی کی کتاب میں تین سو ساٹھ دیویوں کا ورنن ہے اس لئے یدی کوئی منوش رو جانا اس درگاہ سفتشتی کے پاٹھ کا ادھیان کرتا ہو پاٹھ کرتا ہو تو وہ تین سو ساٹھ دیویوں کے نام سوحتح لے چکا ہوتا ہے اور جو منوش رو جانا تین سو ساٹھ دیویوں کے نام لیتا ہو تو اس کو تو سدھی پرابت ہو ہی جائے گی واق سدھی بھی پرابت ہو جائے گی اور مارن، موہن، اچھاٹن، وشی کرن، استمبھن یہ سب شکتیاں اس کو پرابت ہو جاتی ہیں اس لئے منوش کو یدی سدھی وان بننا ہے اور اس کو یدی سدھی چاہیے تو اسے رو جانا سی درگا سفتشتی کا پاٹھ ویدی ویدھان سے کرنا چاہیے اور جب بھی شکتی پوجن کیا جائے نو راتری میں اس سمیے پہ شکتی پوجن کے ساتھ ساتھ میں بھی رو پوجن کرنا بھی انیواری ہوتا ہے اس لئے بھی رو جی کی پوجہ روج کریں اور بھی رو جی کی پوجہ کرتے سمئیں آپ کو بھی رو اسٹوatherine شتنام کا پاٹھ کرنا ہے بھی رو جی کو جائیفل کا بھوگ اوجہ لگا دیں ایک نیبو رو جانا ان کو بھی سرور پھوچ دیں اور بھی رو اسٹوatherine شتنام کا پاٹھ اوجہ کرنا ہے اب آپ کہیں گے ہمیں بھیرو اسٹو تر شتنام نہیں معلوم ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پہر وینا تو اوم بھوتو یوگی نیپتی لندو دھنہاری چھ دھنوان پرتی وردنا ناغھارو ناکپاشو ویوم کش کپالبت کالہ کپال مالی چکملی کالانی دی تری لوشنا جننتر سکی چھ تری وط تن یو ڈیمب شامت شامت جن پری بٹوکو بٹو کے شائے کھٹنگ بانگ بر بھوتا دیکش پیش ودی بکشک پڑی چارک دردو دگم مرشوڑھنی پاندلو چھنا پرشانتہ شانتی دا سدھ شنگر پری بانوہا ہسٹ مورتی نیدش چکام تک سو اسپ مہا ہسٹا دارا سڑا دارا سر پیوکتہ چکی جگہ بھو دارو بھو دھرا دی چھو بھو پتی بھو دھرا دمجا کنگال دھاری منڈی چھناک یک چھو پھویتوانا جم بنا اسطم بیمارن چھو بنا اسطدا شد نیلانجن پریودے تے دھنے منو بچانا بلی بھکو بلی بھننا تو بالو بالبرا گرما اسطوتر ستنام نام بھیرہ سمات پنام اس منطر کا رو جانہ نو راتری میں ماں بھگوٹی کا پوزن کرنے کے بعد میں عوش پاٹ کرنا چاہیے اور بھیرہ جی کو گند اکشت پشپ سندور شنگار سوڑا سفچار یا پنچوکچار پوزن عوش کرنا چاہیے ایک بات اور ویشیش کہ نو راتری میں پتی پتنی کو ایک ساتھ ایک پلنگ پہ نہیں سونا چاہیے یدی ایسا کرتے ہیں تو ان میں کام کی بھاونہ اتپن ہونے کی سمبھاونہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر دوشپن ویوستہ اتپن ہوتی ہے اور دوش لگتا ہے اس لیے نو راتری میں جن کے یہاں پر کلش کی استعپنا ہے گھٹ استعپنا ہے جوارے جن کے یہاں پہ بو رکھے ہیں ان پتی پتنی دونوں کو الگ الگ سونا چاہیے اور اس بستر پر بھی نہیں سونا چاہیے الگ الگ میں بھی جس بستر پر پہلے ان کے دوارہ اس بستر کو اشد کر دیا گیا ہو آپ کہیں گے کہ ہم نے چدر بدل دیئے تکیہ کی کھول بدل دی کمبل کو دھو دیا تو اس سے وہ اشدتہ نہیں جاتی ہے کیونکہ آپ نے پوری گادی نہیں دھوئی ہے جس گادی کے اوپر آپ سوٹ کر کے آپ نے سہوا سمبھوک کیا ہے تو وہ کپڑا وہ گادی اشد ہوگی ایسا مانا جاتا ہے اس لیے اس بات کا اوشید دھیان رکھیں کہ جو منوش اس تری پھرش نو راتری منا رہے ہو ان سے میری پرارتھنا ہے کہ جس بستر پر ان نے کبھی بھی سہوا سمبھوک کیا ہو اس بستر کو ابھی نو دن تک بلکل بھی نہیں چھونا ہے اور یدی آپ یدی گئے ہو اس بستر پر سوئے ہو تو آپ کو ہمیشہ اسنان کر کے ہی اپنے پوجہ کے اسطحان پر جانا ہے اور پوجہ کرنا ہے پاتھ کرنا ہے دیپک کے ہاتھ لگانا ہے اور دیپک کے جب بھی ہاتھ لگائیں آپ کو شد سوچ اور پویتر اوستہ ہو کر کے ہی دیپک کو ہاتھ لگانا ہے اندیتہ نہیں لگانا ہے ماں بھگواتی جگت جننی عدی شکتی بھوانی الہادینی شکتی کشٹ نیوارینی دکھ نیوارینی میشا سر مردنی چڑھ مردنی چڑھ مردن ناشینی سیہ وائینی پاپ ناشینی کلیش ناشینی کشٹ ہارینی اور امنگل دھنس کارینی کلیان سروپے ماں جگت جننی آپ کو سد بودھی پردان کریں موسیقی موسیقی